اسلام علیکم آج جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے انیٹ اور ایکوائرڈ امیونٹی میں ڈیفرنس آپ کو پتہ ہے امیونٹی کو ہم دو میجر ٹائپ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک انیٹ امیونٹی ہوتی ہے دوسری ایکوائرڈ امیونٹی تو آج ہم ان دونوں کا ڈیفرنس دیکھیں گے تو سب سے پہلے ڈیفرنس انیٹ امیونٹی کا جو رسپونس ہوتا ہے وہ نان سپیسیفک ہوتا ہے تو یہ ہم ڈسکس کر چکے کہ انیٹ امیونٹی کا رسپونس نان سپیسیفک کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہر ایک انٹیجن کو رسپونس کی جاتا ہے لیکن ایکوائرڈ امیونٹی میں کچھ سپیسیفک انٹیجن کو رسپونس کی جاتا ہے جن کے گینسٹ انہیں ایکٹیویٹ کی جاتا ہے تو اس وجہ سے ایکوائرڈ امیونٹی کا جو رسپونس ہوتا ہے وہ سپیسیفک ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا ڈیفرنس یہ ہے کہ innate immunity اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری بارڈی کے اندر by birth present ہوتی ہے یا یہ pathogen کو سب سے پہلے response کرتی ہے اور acquired immunity تھوڑے ٹائم کے بعد pathogen کو response کرتی ہے اور یہ ہماری بارڈی کے اندر since birth یعنی birth کے دوران یہ ہماری بارڈی کے اندر present نہیں ہوتی not present since birth یہ ہمیں بعد میں ملتی ہے اس وقت ہم اسے acquired immunity کہتے ہیں اچھا اس کے بعد ہم نے دیکھ بھی لیا تھا کہ acquired immunity ہمیں کس طریقے سے ملتی ہے یا تو یہ ہمیں active طریقے سے ملتی ہے یا تو passive طریقے سے ملتی ہے تو ہم نے اس کی آگے سے دو types میں بھی اسے divide کیا تھا کہ یہ ہمیں کس طرح سے ملتی ہے ایک passive immunity دوسری active immunity اچھا اس کے بعد دیسرا point innate immunity کے components innate immunity کے جو different components ہیں وہ ہماری بارڈی کے اندر ہتم نہیں ہوتے یعنی یہ پوری life یہ والی immunity ہماری بارڈی کے اندر رہتی ہے اس کے بعد acquired immunity کے acquired immunity جو ہوتی ہے یہ کچھ time تک جیسے ہم نے اس کی types میں دیکھا تھا اس کی دو types active اور passive immunity active immunity تو تھوڑے time تک ہوتی ہے لیکن passive immunity کچھ دنوں کے لیے ہوتی ہے تو اس ورح سے یہ acquired immunity کچھ دنوں تک ہوتی ہے یا مہینوں تک یا سالوں تک ہوتی ہے لیکن innate immunity ہمیشہ present رہتی ہے اس کے بعد innate immunity میں کوئی memory cells نہیں بنتے یعنی اس immunity میں innate immunity کے جو components ہوتے ہیں ان کے اندر memory نہیں present ہوتی اس کے component کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس والے پیتھو جن نے پہلے ہماری باڈی کے اوپر اٹیک کیا تھا یا نہیں کیا تھا لیکن acquired immunity کے اندر memory cells بنتے ہیں تو اس کے اندر جو cells ہوتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے اس والے پیتھو جن نے پہلے باڈی کے اوپر اٹیک کیا تھا یا نہیں کیا تھا اس کے بعد innate immunity کے اندر نیچر کیلر cells میکروفیجیز نیوٹروفیل یہ جو سیکنڈ لائن اف ڈیفنس کے پارٹس ہیں اس کے بعد فرس لائن اف ڈیفنس جس کے اندر بیریئرز آ جاتے ہیں اور اس کے بعد تمپریچر اور انفلمیشن یہ بھی سیکنڈ لائن اف ڈیفنس کے پارٹس ہیں تو innate immunity کے اندر فرسٹ اور سیکنڈ لائن اف ڈیفنس آ جاتے ہیں acquired immunity کے اندر تھرڈ لائن اف ڈیفنس آ جاتی ہے یا اس کے اندر جو cells انوال ہوتے وہ کون کون سے ہوتے ہیں بی اور ٹی cells تو یہ تھا مایجر ڈیفرنس بیٹوین innate immunity اور acquired immunity